بہو جن سماج پاٹی کے یوہ پرتیاشی زیشان خان نے اپنا متدان کیا ان کے ساتھ بسپا کارڈینیٹر شہاب خان سہیت ان کی پتنی نے بھی متدان کیا متدان کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے زیشان خان نے کہا کہ میں سبھی لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سب لوگ جلدی سے جلدی اٹھ کر اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنا اپنا متدان ضرور کریں اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں زیشان خان آپ کو سناتے ہیں دیکھئے ابھی تو جو ہے ووٹ ڈال رہا ہے میں لوگوں سے یہ پیل کروں گا کہ جلدی اٹھیں اور جا کر سب اپنے اپنے ووٹ ڈالیں بھلے سے ایجنٹی بننے دیئے گئے ہیں بھاگا دیا گیا ہے بھوتوں پہ سے جا کر صبح ہی بھمکا دیا گیا ہے کوئی بات نہیں لیکن جائیں اور جا کر اپنا ووٹ ڈالیں آپ نے دیکھا ہوگا رات میں پولیس نے کیا تانڈاو دکھایا ہے پھر تیاشی آتو جاتے ہیں یہاں کھڑے ہونے کے لیے پھر اس کے بعد پبلک کو لاوارس کر کر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ہم لوگ پوری رات یہی کرتے رہے روکنے کی کوشش کرتے رہے پولیس کو لیکن پولیس روکنے پر جوتی امادہ نہیں تھی اب میں رامپور زلی کی جنتہ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے اریسٹنگ یوں میری ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو میرے پریوار کے ساتھ بھی کچھ ہو لیکن آپ لوگ فکر مت کرنا آپ لوگ جائیں میں ہوں یا نہ ہوں آپ لوگ اپنا ووٹ ڈالنا میرے لیے جواب ووٹ سے دینا جا کر اور بس اتنے ہی کہنا چاہوں گا کہ جا کر ووٹ ڈالیں اور چناؤ بہت اچھا ہے ہمارا چناؤ جیتا ہوا چناؤ ہے ہمارا پولیس کا تانڈا رکھنے پر بلکل وہ نہیں ہے آپ لوگ جا کر ووٹ ڈالیں بس میری فکر مت کرنا میں رہا ہوں یا رہا ہوں آپ لوگ اپنا ووٹ ڈالنا وہ کچھ بھی سکتا میرے شکایت کی اوپر جی شکایت گئی کل میرے چچا شاہب ہاں گئے پرسو گئے سیو ساپ سے ملے سب سے ملے تھانے جاتے رہے لوگوں سے ملتے رہے کہ چھوڑو جب تھانے پہنچے ہیں تو سیو ساپ نہیں ہے اس پی صاحب نہیں ہے یہ ہوتا رہا یہ پوری رات تھانے اور کچھ جاتے رہے ہیں شاہب بھائی اپنا بھی جو ہے وہ ووٹ کر رہے کیا کریں دیکھئے لوگ تند کے مہا پر روپے میں نے بھی ووٹ کیا اور میں لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن بہت شانتی پروک چلا ہے شکون سے چلا ہے لوگ گھروں سے نکلیں ووٹ ڈالنے جائیں کوئی کہیں کسی طریقے کی کسی بھی اس طریقے کی باتوں میں نہیں آئے کہ ووٹ نہیں پڑنا ہے ووٹ آسانی سے پڑنا ہے لوگوں گھر سے نکلنا چاہیے جس طریقے سے رات بہبیت کرا گیا ہے در بٹھایا گیا ہے رات پولیس نے تو وہ ہم نے اس کی شکایت بھی کری کئی بار ہم تھانے بھی گئے ہم نے کل اوبزورور صاحب کو بتایا کل این آئی سی میں بھی اپنی شکایت درج کرائی کہ لوگوں کو پولیس نے اٹھایا لوگوں کو پرشان کیا جس سے لوگوں میں ایک ڈر کا محول بنایا ہے تو میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا میں پریشاسن سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ پریشاسن بھی لوگوں سے اپیل کرے کہ ووٹ زیادہ زیادہ پڑھیں کیونکہ جس طریقے سے بابا صاحب کا یہ سمیدان ہے تو سمیدان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں اور اس ٹائم پہ جس طریقے سے دشان خان کا الیکشن چلا ہے پورے زلے میں لوگوں کا بہت زیادہ تعاون ملا ہے جنتہ ان کے ساتھ ہے جنتہ ان کا بڑھا آئے تو میں لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ لوگ گھبرائیں نہیں کیونکہ اس ٹائم پہ بھاچپا گھبرائی ہوئی ہے دشان خان کا جس طریقے سے ووٹ پڑھ رہا ہے چاروں طرف سے آواز آ رہی ہیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں گے لیکن روکنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے ووٹ ڈالنا ہے اور انشاءاللہ ہی چناؤں ہم جیت رہے ہیں جی میں نے کل بھی شگایت کری تھی انائیسی میں بھی شگایت درج کرائی تھی کہ بیلو جو بیلو کو فون کرے گا کل کسی بیلو نے فون نہیں اٹھائے لوگوں کے ووٹ نہیں آ رہا دشان خان جو کنڈیڈیٹ ہیں اس چناؤں لوگ سوا ساتھ کے ان کا ووٹ نہیں بھیجا گیا ہے ووٹ یہاں سے نکلو آیا گیا ہے بھی تو ان کو چاہیئے تھا کہ کم سے کم اس بات کا بھی خیال لکھ لیتے ایک کنڈیڈیٹ جو لوگ سوا کا کنڈیڈیٹ ہے اس کا ووٹ پہنچنا چاہیئے تھا اس تک کہ ووٹ پچانے کی کوشش نہیں کریئے تو بیلو نے جو بھی کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا ہے لوگوں تک ووٹ نہیں پہنچ پایا ہے لوگوں کے زیادہ تار لوگ میرے ساتھ بہت سارے ایسے کھڑے ہوئے کہ جن کے ووٹ ڈیلیٹ کر دی گئے وہ یہاں موجود ہیں ڈیلیٹ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بھائی کوئی یہاں چلا گیا باہر تو کیوں کر رہے ڈیلیٹ ووٹ